یا لائے 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 لائ سفارشات دی گئیں کہ قانون توہین رسالت انسانی حقوق کے منافع ہے اسے تبدیل کر دیا جائے کیا واقعی قانون توہین رسالت میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ اور مغربی ممالک پاکستان سے کیوں بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ توہین رسالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے کیا امریکہ اور یورپ اور مغرب میں کیا وہاں پر توہین مذہب کا قانون نہیں ہے کیا وہاں پر توہین رسالت یا توہین مذہب یا مقدس شخصیات کی توہین پر سزائیں نہیں دی جاتی پھر پاکستان سے کیوں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ توہین رسالت والا مسئلہ توہین رسالت والا قانون انسانی حقوق کے منافع ہے اسے ختم کر دیا جائے آج کے ہم پروگرام میں اسی عنوان پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے وسال اردو کی طرف سے خصوصی ڈاکومنٹی بنائی گئی ہے کہ پاکستان میں کیوں توہین رسالت کے مسئلے کو بار بار چھیڑا جاتا ہے وہ ڈاکومنٹی دیکھئے آپ اس کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا چند دن قبل سینٹ کی کمیٹی برائی انسانی حقوق کی طرف سے ایک بار پھر قانون توہین رسالت 295C میں تبدیلی کی کوششیں سامنے آئی کمیشن برائی انسانی حقوق کی خواتین سینٹرز نے توہین رسالت کے جرم کو قابل زمانت بنانے گستاخی رسول کی طرف سے ندامت کے اظہار کے بعد معاف کرنے اور گستاخی رسول کی سزا موت سے تبدیل کر کے عمر قید میں تبدیل کرنے کی سفارشات کی قانون توہین رسالت 295C کی بنیاد 17 مئی 1986 میں رکھی گئی دو جون 1990 کو قومی اسمبلی اور آٹھ جولائی 1992 کو سینٹ نے متفقہ طور پر 295C کو منظور کیا جس کے مطابق توہین رسالت کے جرم میں مجرم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی اس قانون کے بننے کے بعد مغرب اور مغرب نواز لابیاں بالخصوص قادیانی لابیاں متحرک ہو گئی اور انہوں نے اس قانون کو انسانی حقوق کے منافع قرار دے کر ختم کرنے اور غیر مؤثر بنانے کے لیے سازشیں شروع کر دی چنانچہ اس کے لیے امریکہ برطانیہ اور جرمنی سمیت کئی ملکوں نے بقاعدہ پاکستان پر زور ڈالا کہ وہ اس قانون کو ختم کرے پاکستان میں بھی کئی بار بعض سیاسی لوگ امریکہ کی خوشنودی کی خاطر اس قانون میں تبدیلی کی کوششیں کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں فسادات نے جنم لیا ملکی سالمیت کو خطرات لاحق ہو گئے اور لوگوں نے قانون ہاتھ میں لے کر توہینی رسالت قانون کو ختم کرنے والوں کو خود ختم کر دیا جس کا اندازہ تین جنوری دو ہزار گیارہ میں پنجاب کے گورنر کے قتل سے لگایا جا سکتا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ قانون توہینی رسالت بننے کے بعد اب تک دو درجن سے زائد کیسز توہینی رسالت کے سامنے آ چکے ہیں مگر آج تک توہینی رسالت کے کسی مجرم کو اس قانون کے تحت پھانسی کی سزا نہیں دی گئی توہینی رسالت کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ قانون انسانی حقوق کے منافی ہے اور اس قانون کی وجہ سے بیرونی دنیا میں پاکستان کا امیج متاثر ہو رہا ہے حالانکہ اگر اس قانون کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بنیادی طور پر 157 سال پہلے ہندوستان میں برطانوی سامراج نے اس قانون کی بنیاد ڈالی تھی چنانچہ 1860 میں تازیراتی ہند کے باب پندرہ میں برطانوی سامراجی حکومت نے مذہبی جذبات مشتعل کرنے کو جرم قرار دے کر 295 سے 298 تک دفعات بنائیں جن کے مطابق مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کی توہین پر سزائیں مقرر کی گئیں ان قوانین کو مزید سخت کرنے کے لیے 1927 میں 295 کی دفعہ الف کا اضافہ کیا گیا بعد ازا 1920 سے 1930 تک ہندووں کی شدی اور سنگٹن نامی شدت پسند تحریکوں کے وقت توہینی رسالت کے واقعات سامنے آئے جس میں لاہور کے اندر توہینی رسالت کے مجرم راج پال کو غازی علم الدین نے قتل کر دیا جس کے بعد بریٹش حکومت نے انہیں پھانسی کی سزا دی غازی علم الدین شہید کے مقدمے کی پیروی میں آخری بار قائدی آزم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ پیش ہوئے جنہوں نے پھانسی کی سزا معاف کرنے کی اپیل کی مگر بریٹش حکومت کے جج نے اپیل کو مسترد کر دیا جس کے بعد حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آبدیدہ ہو کر کہنے لگے کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے اور ترخان کا بیٹا غازی علم الدین بازی جیت گیا قانون توہینی رسالت کی اس حقیقت کو سامنے رکھنے کے بعد یہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کا معاملہ اس قدر حساس ہے جس کا اقرار 157 سال پہلے برطانیہ جیسے انسانی حقوق کے علمبردار ملک نے خود کیا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی اگر آج بھی دنیا میں بلاس فیمیلاس کا متعلیہ کیا جائے تو دنیا میں تقریباً 71 ممالک ایسے ہیں جہاں مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کی توہین سخت ترین جرم ہے چنانچہ انسانی حقوق کے علمبردار یورپ کے ساتھ سے زائد ممالک ایسے ہیں جہاں اب بھی مقدس شخصیات کی توہین پر سزائیں دی جا رہی ہیں ان ممالک میں روس، آئرلینڈ، پولینڈ، ڈنمارک، اٹلی اور روم جیسے ممالک شامل ہیں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، اسرائیل اور بھارت سمیت دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر کسی نہ کسی حد تک مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کے بارے میں بات کرنا جرم ہے اگر دو سو پچاس سال پہلی کی دنیا کا متعلیہ کیا جائے تو دنیا کے ہر ملک، ہر مذہب اور ہر علاقے میں مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کی توہین متفقہ طور پر جرم تھا آج بھی بہارت جیسے جمہوری ملک میں پدو مات نامی فلم پر اسی لیے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ بہارتی انتہا پسند ہندووں کے بقول اس میں ان کی مقدس شخصیت کی توہین کی گئی ہے روس اور آئیڈلینڈ میں عیسائی اس لیے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے چرچ اور چرچ سے منسلک مقدس شخصیات کا مذاق اڑایا گیا ہے ہر سال ہولوکاسٹ کے مخالفین کے خلاف دنیا بر کے یہودی اس لیے سراپہ احتجاج ہوتے ہیں اور امریکی پرچم کے خلاف بات کرنے پر ہر سال لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں برطانیہ میں ملکہ کی توہین کو آج بھی جرم گردانا جاتا ہے ان حقائق کے بعد قانون توہینی رسالت میں تبدیلی کا خواب دیکھنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس قدر عظیم ہے جس پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ادنا سے ادنا مسلمان بھی اپنی جان قربان کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باتشیت اور میں ہوں غلام نبی مدی آج ہم بات کر رہے ہیں قانون توہینی رسالت میں تبدیلی کے لیے پسے پردہ کوششیں جاری ہیں اور نو فروری کو ایک لیٹر جاری ہوا آپ ہماری سکین پر دیکھ بھی سکیں گے ایک لیٹر جاری ہوا اس لیٹر میں کہا گیا کہ میٹنگ بلائی گئی انسانی حقوق کمیٹی کا جو کمیشن ہے سینٹ کے اندر ایک کمیٹی ہے انسانی حقوق کے نام سے اس کے تقریباً بارہ میمبر ہیں ان بارہ میمبر کو نوٹس جاری کیا گیا کہ چند ایک جو مسائل ہیں ان پر باتچیت کی جائے گی تو مشاورت کے لیے سفارشات کے لیے سارے میمبران جمع ہوئے اس میں سے کچھ لوگ غیر حضر بھی رہے لیکن اس میں میٹنگ ہوئی میٹنگ میں چیرمن اسلامی نظریتی کونسل کو بھی بلائے گیا اور بھی دیگر جو سابقہ انسانی حقوق کے ذمہ دار تھے ان کو بھی بلائے گیا تو اس میٹنگ میں کچھ فارشات سامنے آئیں ان فارشات میں سے کچھ فارشات ایسی تھی جنہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا مثلا ان میں سے ایک یہ کہا گیا کہ جو قانون توہین رسالت ہے گستاخ رسول ہے اس کی سزائے موت کو ختم کر دیا جائے اس کے بدلے میں اسے عمر قید سزا دی جائے اور بھی اس طرح کی بہت ساری سفارشات تھی اس پورے معاملے کو دیکھنے والے تھے سینیٹر مفتی عبدالستار صاحب جمعیت اور رمائے اسلام مولانا فلمان صاحب گروپ کے سینیٹر ہیں انہوں نے اس معاملے پر اعتراض اٹھایا اس وقت وہ ہمارے ساتھ لائن پر بھی ہیں اسلام علیکم مفتی عبدالستار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا مفتی صاحب آپ نے آپ کی طرف سے اور آپ کی جس کمیٹی کے آپ رکن ہیں سینیٹر میں جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے اس میں کچھ سفارشات ایسی سامنے آئیں کہ قانون توہین رسالت میں تبدیلی کے لیے کچھ چیزیں سامنے آئیں ہیں تو آپ نے اس کمیٹی کے سامنے اعتراض کیا اور ان کے آپ نے مخالفت بھی کی پھر آپ کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سفارشات اسلامی نظراتی کونسل کے سپورت کر دی گئیں تو پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ وہ معاملہ ہوا کیا تھا سفارشات کیا تھی اور کون لوگ یہ کر رہے تھے کہ قانون توہین رسالت میں تبدیلی کر دی جائے جی جی وہ اصل میں یہ دل جو پیش ہوا تھا اس میں قانون رسالت میں ترمیم اس کا صرفی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ اس میں ترمیم کرنا تمام یہ تفصیل لکھا ہوا تھا اس تفصیل کے اندر یہ تھا اشارتاً مل رہا تھا کہ قانون رسالت کے مجرم کو مات کیا جائے یا ان کے سزا کو عمر قید سے تبدیل کی جائے جی حقوق اللہ کے اوپر بے توہین رسالت کرتے ہیں حضرت اللہ علیہ وسلم کہ حق ہے غالب تھا تو اگر خود معاف کرتے تو ان کو اجازت تو تھا ابھی حقوق اللہ ماد ہے تو اسی کے اندر کسی قانون کو یا کسی فرد کو یا کسی جماعت کو معاف کرنے کا توہین رسالت کے بارے میں بارتوں کو معاف کرنے کا کوئی اجازت نہیں مفتی صاحب باقی رہا یہ کہ جی جی مفتی صاحب دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ معاف کرنے کے اختیار نہیں دو جون انیس سو نوے اور بانوے کی جو انیس سو دو جون انیس سو نوے کو اور اسی طرح آٹھ جولائی انیس سو بانوے کو یہ قانون متفقہ طور پر بنا تھا پہلے قوم اسمبلی سے پاس ہوا پھر اس کے بعد سینٹ سے پاس ہوا بلکل اس میں ترمیم کی گنجائشی نہیں ہونی چاہیے تو پھر آپ کیوں اتنے سالوں کے بعد گڑے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے تو آپ نے اس پورے معاملے کے سامنے مفتی صاحب آپ نے جب اعتراض کیا اس کمیٹی کے سامنے تو اس اعتراض کا جواب میں آپ کو کیا سننا پڑا ان کمیٹی والوں نے کون لوگ تھے کمیٹی میں جو یہ چاہتے تھے کہ اس قانون میں تبدیلی ہو جائے اور پھر وہ اب معاملہ کس کے سپورٹ کیا گیا اسلامی نظریاتی کونسل کو دے دیا گیا ہے کیا اسلامی نظریاتی کونسل اب وہ سفارشات کو مان لے گی اسلامی نظریاتی کونسل کو جو بلایا جا تھا ایک مسئلہ یہی تھا ایک مسئلہ ہیجروں کا تھا اور ہیجروں کے بارے میں ان سے رپورٹ طلب کیا گیا تھا یہ نظریاتی کونسل کو نہیں بیجا گیا تھا پھر میرے اعتراض کے بعد سب نے اعتفاق کیا اس کو نظریاتی کونسل بیج دیا گیا کہ توہی میں رسالت کے مجرم کو معافی جا سکتا ہے یا نہیں میں نے کہا اس کے اندر اختلاف ہوا اختلاف کے دفت کے لیے آئین کے مطابق جو نظریاتی کونسل بن گئے اسی کو بیجے جو بھی وہ فیصلہ کرے تو پھرے اس کے اوپر اتفاق ہوا اصل میں وہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا بطور شواہد کبھی کبار پیش کر لیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں نے کہا دیکھو ان کے لیے میں ہے آپ لوگوں کو ایک مثال پیش کرتا ہوں خائد آزم جو پاکستان کے بانے کہا جاتا ہے مرہوم تو اس کو ان کے زندگی میں اگر کوئی اس کا توہین کرتے شاید وہ ماف کر لیتے حبیر قانون میں کچھ کوئی آدمی اگر قائد آزم پاکستان بنانے والا اس کا توہین کو ماف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین احسانت میں کوئی خواب کوئی ماف کر سکتا ہے ان کو یا اس کے سزا کو تبدیل کرنا اپنے ان کو خلط فرمی اس بات سے بڑا ہے کہ واجب ختل جو توہین رسالت کرے وہ واجب ختل ہے ابھی واجب ختل تو یہ تمام عائم عربہ کے متفقہ پائچن ہے ابھی اس کے بعد جو کوئی آدمی اس بات کو مسئلہ اس کے اندر غلط فانی میں پڑ گئے ہیں کہ اکراہد کے طور پہ اس کو پتل کیا جاتا ہے یا آپ کو فرکے طور جی کہ یہ کھا پھر بھی بن جاتا ہے تو آئی ملے کے اندر یہ اختلاف یہ تھا یہ اختلاف دوسرا ہے تو ہی میری ساتھ میں سب اتفاق ہے کیا باج برکت مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ کتنی دفعہ اٹھا تھا اس کمیٹی نے کتنی مرتبہ اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے میں تین دفعہ میرا خیال یا چار دفعہ میں نے اس کے اوپر اعتراض کیا انہوں نے واپس سے تاخیر کیا کتنی دفعہ میں بات کہنے کی اجازت نہیں ہے تین دفعہ یا چار دفعہ جو مسئلہ اٹھا ہے بار بار کمیٹی میں یہ ایک ہی دفعہ میں چار دفعہ اٹھا ہے یا کتنے سالوں میں یہ چار دفعہ معاملہ پیش آیا ہے یہ اسی سال میں سب سب ایک مہینے دو مہینے کے درمیان پھر انہوں نے پیش کیا یعنی ایک سال کے اندر چار مرتبہ ایک سال کے اندر چار مرتبہ کوشش کی گئی کہ توہین رسالت والے قانون کو تبدیل کر دیا جائے جی مفتی صاحب مجھے خیلی بخواہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کو باہمی مشاورت باہمی مشاورت کا مسئلہ نہیں چلے گا اگر حد کہتا ہو رہا ہے حد کے اندر کوئی سفارج نہیں چلے گا اس کو تبدیل کوئی نہیں کرے گا اگر جی جی مفتی صاحب یہ کون کو پیچھے اس کے کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قانون کو تبدیل کر دی جائے کیا سینٹ کے جو منبران ہیں وہ کسی کے دمائے وہ اصل میں اصل میں یہ دیکھو میں آپ کو ذرا سمجھانے تکھوں اصل میں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کے طور پر یہ کام کریں نہ توہین رسالت کے خلاف میں نے کہا اس آتی کل تو سو پچھانے کو اگر تم لوگوں نے حرکت دیا تو پھر تم کو یہ موقع ملے گا اس کے اس کے بعد توہین رسالت کے قانون کو بھی ختم کرنے کا تو اسی وجہ سے تمہیں نظریاتی کنسل ہو یا کوئی ایسے مسئلہ قانون ادارہ وہ دیکھیں اس کو بھی ادارہ نہیں مفتی صاحب مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ تھے ہمارے سنیٹر مفتی عبدالستار صاحب یہاں پر ہمیں ایک شورٹ بریک لیں گے بریک بعد واپس آیں گے ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں توہین رسالت قانون میں تبدیلی کے حوالے سے توہین رسالت کا مسئلہ ایک ایسا حساس مسئلہ ہے جس پر پوری دنیا کے مسلمان بلکہ چودہ سالوں سے جو مسلمان ہیں وہ انتہائی حساس ہیں اور اس پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جب کبھی معاملہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیک آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین عمیز زبان استعمال کرنے کا نہ اس پر اللہ تعالی نے کبھی کمپرومائز کیا اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمپرومائز کیا اور نہ ہی صحابہ اکرام نے اور نہ ہی امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں کبھی کبھی کمپرومائز کیا گیا آپ کچھ عرصے پہرے چلے جائیں ماضی میں خلافت عثمانیہ کے دور میں جب استعمار کا غلبہ ہو رہا تھا کلونیزم چل رہی تھی تو اس وقت انہوں نے بے شمار طریقے اپنائے اور کارٹون اور اس طرح کی توہین امیز خاکے بھی شائع کرنے لگے تو خلیفہ عبدالحمی ثانی نے بقاعدہ ان سے اس وقت کہا کہ جب تم ہمارے خلاف ایسے کرو گے تو ہم تمہیں برپور جواب دیں گے تو ان کے جو بادشاہ تھے ملکہ تھی اس وقت برطانیہ کی تو ان کے توہین ان کے جو نصب نامے تھے ان کو واضح کیا ان کے سامنے دکھایا گیا تمہارا اصل نصب نامہ کون سا ہے اور تم کیا واقعی اس فلان کے بیٹے بھی ہو کے نہیں ہو تو یہ مختلف دوروں میں پوری دنیا کے مسلمان اس پر متحد رہے اب جیسا کہ سینیٹر مفتی عبدالصار صاحب نے جو کمیٹی کے رکن بھی ہیں انسانی حقوق کمیٹی جو سینیٹر کی طرف سے بنائی گئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک سال میں تقریباً چار تین چار بار مسئلہ ہر دو مہینے کے بعد یہ سفارشات سامنے آتی رہی ہے اور کمیٹی بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ ہم اس قانون میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قانون میں اصلاح کی ضرورت ہے اگر اصلاح کی ضرورت تھی تو پھر انیس سو بانوے میں دو جن انیس سو بانوے میں جب قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر اس قانون کو منظور کیا بلکہ یہ اٹھارہ سو انیس سو انیس سو چھاسی میں جب یہ اس کا اجراح ہوا پھر اس کے بعد مختلف مراحل میں ہوتا ہوا دو جن کو جب یہ منظور ہوا تو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبران نے کیوں اس پر غور و فکر نہیں کیا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اوریا مقبول جان صاحب نے سینئر صحافی ہیں اوریا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اوریا صاحب کچھ دن پہلے یہ معاملہ سامنے آیا کہ توہین رسالت والا جو قانون ہے دو سو پچانوے سی اس میں تبدیلی کر دی جائے تو مفتی عبدالصار صاحب جو سینیٹر ہیں اس کمیٹی کے رکن ہیں کچھ دیر پہلے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہر مہینے ہر دو مہینے کے بعد اس مسئلے میں اس مسئلے کو چھڑا جاتا ہے اور فارشات آتی ہیں کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس قانون میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس توہین رسالت والے مسئلے کو اور اس قانون کو بار بار کیوں چھڑا جاتا ہے کیوں اصلاح کے نام پر ایک قسم کا اس کو اس فارشات کی جاتی ہیں اور بقاعدہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پلیننگ کی جاری ہے یہ معاملہ سب سے زور شور سے اٹھا تھا جب پرویل مشرف وہاں پر تھا اور اس کے بعد پھر ٹیبل پارٹی کے زمانے میں سلمان تختیر گورنڈر کے طرف سے اٹھا تھا اور انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تھی اور یہ امریکن ڈباؤ ان کو پر پہنچا رہا ہے اور یورپ کا بھی دبایا اور یہ اس دباؤ کے آگے یہ اس کے میں سرنڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانہ دنیا پوری میں اس کے سمجھے ہزار لاو موجود ہیں خود ہولوکاوست کا جو لاو ہے یہ پوری یورپ کے ہر مریکن در موجود ہے اور یہ بلا سمک لاو ہے اس کے پر پاکہ در مائے ہوتی ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ نے آپ خود دیکھیں نا جسد مداز قاضری کا معاملہ آیا ہے تو ممنون حسین جو ہیں ان کو کسی پوزا انہوں نے مجھے وزیر سے اپنا مذہبی موک کے کہا کیوں اس کی فائل نکالتے ہیں میں کیا کہوں ہر تیسے دن جو ہے پرامیس رہو سے فون آتا ہے کہ اس کی پانچی کی صلاح پر زبط کی نہیں کرتے ہم اس کو دیکھے دنیا کے سامنے اپس پرکرو ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان کے جسے بھی یہ بیسیکل ہی ہمارے پولیٹیشنز ہیں یہ بیسیکل ہی امریکہ کو خوش کرنے کے بارے اور کوئی نہیں ان کو کتن اس پارک کی پرواہ نہیں ہے کہ اس قانون کے اندر رسالت کو جب ہم امنیمنٹ کریں گے تو پبلک کے جذبات چاہتے ہوں گے اور پھر کسی سلمان تصدیلی چان لینے پڑھیں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ قانون انسان حقوق کے منافی ہے نہیں میں یہ بتائیے قانون کے اندر ایک پروین ہے دنیا کی ہر لوگ میں وہ ہے سٹن گریپ پروکیشن اگر کوئی سٹن گریپ پروکیشن بہت ایک چخص کیا اس کو اپنے مہ کی گھلی دیتا ہے اس کے بعد یہ تنی ہوگا ہے کہ میں انسانے یاد اندار کرے گا یا اپنا کی بھی اندار کرے گا اس کا اندر پر کوئی غصہ ہے جو انکر ہے وہ فعلی طور پر کوئی نظار کوئی ایٹ اس کے ہاتھ میں تہینٹ مارے گا ایس کو گھلی دے گا یا اس کو اور کچھ کرے گا کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا تفسیش میں تو نہیں جائے گا یہی کیسیت پوری دنیا کے قوانین کے اندر موجود ہے اسلام کا بیسی قنصی پر جی ہے کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی دعات آپ کو اپنے ماں سے اپنے باپ سے اپنے بیوی سے اپنے پیچوں سے اپنے بیٹ سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی تو آپ کا ایمان مکمل نہیں تو مسلمان جو ہیں وہ بنیائی طور پر صحیح اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے دنیا کے ہر لاؤ میں موجود ہے پاکستان کے پی پی سی میں موجود ہے انڈیا میں موجود ہے یعنی ماں کی توہین کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز واق کہ بندہ جذبان آتا ہے رسول اللہ کی توہین کے اوپر تو مطلب آجاتا ہے تو یہ جو اتراز اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اس قانون کو اس کی وجہ سے لوگ غلط طریقے سے لوگوں پر الزام لگا دیتے ہیں اس لئے اس قانون میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے کیا یہ بات درست ہے پاکستان کا کون سا قانون ہے جس کا غلط استعمال نہیں ہوتا پنجاب ہائی کورٹ کا لہور ہائی کورٹ کا اُس سے اُس سے اُس کا فیترہ ہے کہ پنجابیوں کا ٹائنگ ڈیکلیشن بھی قبول نہ کرو کیونکہ یہ مرتے ہوئے بھی موت سامنے دیکھتے ہیں پھر بھی تشمن کا نام ڈال دیتے ہیں تین چار کا اس کا نام زیادہ نام سے قتل کیا تھا آج سوقات کم اکم ہزاروں لوگ اُس کے اندر موجود ہیں کہ جو بے گناہ ہونے غلط استعمال ہوئے ہیں مجھے کوئی ایف آئی آر ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر ایک بندے نے قتل کیا ہوتا دست اُس کا نام نے ڈالا جاؤ کیا غلط استعمال نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں چار سو چھے اور چار سو بیس کے پر یہ غلط استعمال نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کا غلط استعمال کر رہے ہیں لوگ تو ان کو تو کچھ نہ کہا جائے قانون کو بدل دے جائے یہ اتنیہ کی منطق پر درہا میں نے توچی تو اب اس کے لیے بار بار جو مسئلہ اٹھتا ہے اس کے لیے مذہبی جماعتوں کو آگے آنا چاہیے یا کیا لاحے عمل بنانا چاہیے کہ یہ مسئلہ اٹھے ہی نہ کوئی ایسا قانون بنا دی جائے کہ اس مسئلے پر بات کرنا ہوئی جرم نہ سفارشات کی بات ہو نہ اسلاحات کی بات ہو آپ پاکستان کے آئین کو جمہوری سمجھتے ہوں گے اسلامی سمجھتے ہوں گے میں نہیں سمجھتا پاکستان کا آئین ہے جمہوری آئین ہے وہ عمل طور پر جمہوری آئین ہے اسلامی نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ پاکستان میں آئین میں کوئی ایک شکل بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ جو دہائی اکثریت کو یہ کھاکے روک سکیں کہ تم قراردار میں مقاست تبزیر نہیں کر سکتے ہو جب بھی ان کی حصیت ہوگی وہ دوتا ہے اسے سے بز دیں گے کوئی شکل کیسے نہیں کہ کل قادیانیوں کو مغیر اسلام نفیت ختم کر سکتے دوتا ہے کوئی شکل کیسے نہیں جب چاہیں گے وہ کر سکیں گے جمہوری اس کے زور پر کر سکتے ہیں اور یہ پاکستان کا آئین ان کو اجازت دیتا ہے جب تک اس پر اوپر وہ شکل ہیں جس کو بلوکنگ شکل ہیں وہ نہیں آئیں گی پاکستان کا آئین اسلامی نہیں ہو سکتا جو جماعتیں بھی اس کو اسلامی نہیں سمجھتی ہیں وہ غلط سمجھتی ہیں اچھا اور یہ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ پہلے ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی پھر اب سینٹ کمیٹی کے انسانی حقوق جو کمیٹی ہے اس کی طرف سے یہ تبدیلی اور سفارشات کی باتیں تو کیا یہ اس میں کون لوگ ہیں جو ایک اس ہاتھ بار باری معاملات کو اٹھا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ آزار بتاؤں جو اسلامی ریاست ہوتی ہے چودہ مہی 1948 کو اسرائیل بنا تھا جب اسرائیل کا پہلا آئین بنانے کا وقت آیا تو کینچٹ تکیر کرتے ہوئے اس نے ڈیوٹ گوریار نے کہا تھا ہم کوئی ایسی کتاب نہیں تحریر کریں گے جس کی عرضت اور جس کی توقیل اور مرتبہ جو ہے وہ تورات اور تالموت سے زیادہ ہو ہمارے اسرائیل کا آئین تورات ہے اور انہوں نے آج تک تورات بھی آئین دکھا ہے انہوں نے اسرائیل میں آئین نہیں بنایا آپ صرف ایک راستہ بڑھائیں کہ قرآن و سنت آپ کا آئین ہے اس میں پھر تحریف اور تبدیل ہی نہیں ہو سکے گی کل بلکل اوری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر صحافی تیوری مقبول جان صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ بار بار مسئلہ اٹھتا ہے پاکستان میں جب کبھی دو تہائی اکثریت آئی گی وہ کسی بھی قانون کو تبدیل کر سکتی ہے یہی جمہوری پاکستان کا آئین ہے اور یہی ان کا جمہوریت کا جو راستہ ہے اس میں یہی کچھ چلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کسی قانون کو تبدیل کرنا ہو تو دو تہائی اکثریت لے کے لائی جائے اس سے وہ تبدیل ہو سکتا ہے اب قانون توہین رسالت والا جو مسئلہ ہے جو 295C والا مسئلہ ہے اب اگر کوئی ایسی حکومت آ جائے جو دو تہائی اکثریت کی حامل بھی ہو اور وہ دو تہائی اکثریت اس بات پر متفق بھی ہو جائے تو این ممکن ہے کہ یہ قانون تبدیل کر دی جائے اور اس کو ختم کر دی جائے اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب اپنے نمائندوں کو منتخب کر رہے ہیں کم از کم ان کو دیکھیں تو صحیح کہ جو ہمارا ایمان ہے جو ہمارا نظریہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم منتخب کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے نظریہ کے مطابق آگے چلنے کے لئے ہمارے حقوق کے لئے آگے بات کریں گے کہ نہیں کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ڈاکٹر قبلہ یا صاحب نے جو اسلامی نظریہ کونسل کے چیئرمین بھی ہیں السلام علیکم ڈاٹس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا السلام علیکم جی وارم السلام ڈاٹس صاحب کچھ دن پہلے مسئلہ سامنے آیا کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس میں تبدیلی کی جائے اس میں کچھ اصلاح کے نام پر کہا گیا کہ کچھ سفارشات مرتب کی گئیں کہ عمر قید میں تبدیل کر دی جائے سزائے موت کو اور بھی اس کے علاوہ بھی اگر ندامت کا اظہار ہو تو اس پر گستاغ خو جس پر ملزم ہے اس کو معاف کر دیا جائے آپ بھی اس کمیٹی کے اندر شامل تھے تو آپ کیا بتانا پسند فرمائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ معاملہ کیا ہوا تھا اور کمیٹی جو یہ سفارشات کر رہی تھی ان کے حداف کیا تھے اور اس کے سامنے کچھ نکات مضبوط تھے اندری توحیمی رسالت کی حوالی سا اسے کی معاملہ بھی اسٹیجن ڈے پر تھا جنہاں نے بلایا جہاں تھا جو قابل سراہی ان کے معاملات کے بارے تو مجھے کہا گیا کہ ایک ہمارے رسالت کا معاملہ ہے تو اس کے بھی آپ موجود رہیں تاکہ کچھ تکو ہو مفتی عبدالسطار جو بلوچستان کے سنیٹر ہیں انہوں نے بہت سختہ سجاج کیا یہ ایجن ڈے پر کیوں ہے تو پوری تفصیل چیئر پرسن میں بھی مصرین جہرین صاحب آنے کہ یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہمارے رسالت کے قانون میں کوئی ترمیم ہوگی وہ ظاہر ہے کہ ہم سب کا متفقہ ایک قانون ہے اس وجہ سے یہاں پہ ایجن ڈے پہ کہ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں کہ اس قانون کا غلط اقتصال بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگ غلط انظامات لگا لیتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی روک تام ہے انصدار کی کوئی صورت ہونی چاہیے چنانچہ جب یہ تفصیل بیان گئی تو مفتی عبدالسطار بھی بیٹھ گئے اور پھر یہی فیصلہ ہوا کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لی جائے کہ اس قانون کیسے روکا جائے کہ اس کا غلط استعمال لگا پوری مجل سے قائمہ کمیٹی نے یہ محسوس کیا اور یہ کہا کہ تبینی رسالت کا قانون ہمارے قومی جذبات کا حصہ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم درداشت نہیں کی جائے گی محترم عقم یہ نصرین جلیل صاحب نے بھی یہی تھا لیکن ہم سے اب یہ پوچھے جا رہا ہے کہ اگر اس کا غلط استعمال ہو تو اس کی روکتا ہم کیسے لیکن کبلہ صاحب لیکن یہ مسئلہ یہ ہے جو ہم نے وہ جو رپورٹ تھی ہم نے جب اس کو دیکھا تو اس میں بقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ندامت کا اظہار کیا جائے جو ملزم ہے اس کو معاف کر دیا جائے اور اسی طرح سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ دو دو تبدیلیاں ہو گئیں نا دو سفارشات ہو گئیں گے تبدیل کر دیا جائے قانون کو لیکن جو کمیٹی میں جب شامل کی گئی ہیں تو جو آپ کے پاس سفارشات بھیجی گئی ہیں ان میں یہ خطوط اور یہ چیزیں شامل ہیں ابھی تو ہمیں محصول نہیں ہوئی لیکن اس میں تو ظاہر ہے کہ بہت چارے کاغذات ہوں گے مختلف آراز شامل ہوں گی ہم نے خود بھی اس کے تو ظاہر ہے کہ کام کرنا ہے اور پھر ایک جانے ریپورٹ پیار کر دیل لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے کوئی سفارش حکومت کی طرف سے یا سینٹ کی طرف سے معاملہ آ جائے کہ سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا جائے کیا اسلامی نظریاتی کونسل اس کی حمایت کرے گی وہ تو دیکھیں ہماری نظریاتی کونسل میں بیس منبران ہیں گیجت علماء ہیں اور ماہرین ہیں تو ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ یہ تو متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ ہمارے قومی جذبات کا حصہ ہے اس میں کوئی ترمیم ممکن نہیں ہے ہاں غلط استعمال روکنے کی حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم ماہرین کرائے لیں گے اندانوں کرائے لیں گے اور ظاہر ہے جو معاشر بھی ماہرین جو ہیں ان سے رائے لیں گے اور پھر بیٹھیں گے کہ کس طریقے سے ہم جس کی ایک ترتیب بنا سکتے ہیں تو اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکا جائے تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا بطور چیئرمن کیا ترامیم کیا تجاویز دینا چاہیں گے کوئی ایسا کیا سلوشن ہے کہ ہم اس کو روک سکیں حالانکہ ابھی آج ہی فیصلہ آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پر الزام لگائے گا تو اس کو بھی ویسے ہی سزا دی جائے گی جس نے توہین رسالت کا الزام لگایا یہ آج کا فیصلہ آج کا فیصلہ جس شوکر صدیق صاحب کا فیصلہ ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ بنیاد پر آہم کرتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جیرمن کوئی انفرادی راہ نہیں ہوتی تو میں کوئی انفرادی راہ تو نہیں دے سکتا میں ممبران سے اور جو ماہرین سے ان سے مشاورت کروں گا انشاءاللہ آخر میں یہ بتائیے گا کہ آج زینب قتل کیس کا فیصلہ بھی سامنے آیا اس میں ان کے والدین نے ایک تاریخی فیصلہ تھا انہوں نے کہا کہ سریعام پھانسی دی جائے تو کیا پاکستان کے قانون میں کوئی ایسی شک موجود ہے یا اس طرح کے معاملات پر ایسا ہونا چاہیے کہ سریعام پھانسی بھی دی جائے تاکہ دیگر مجرمان عبرت پکڑ لیں کونسل کے اجلاس میں اسلامی نظریہ پر کونسل کے آٹھ سروری کے اجلاس میں اس پر بڑی گفتگو ہوئی یہ کہا گیا کہ خانون میں یہ امکان تو ہے لیکن اس حوالے سے ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ انہوں نے عزت نہیں بھی سریعام پھانسی دی لیکن اس کا ایک دوسرا متباطل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیل کے اندر بھی اگر پھانسی ہو تو میڈیا کے ذریعے اس کی تشریر کی جائے جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ تھے ڈاکٹر قبلہ یا صاحب انہوں نے وضاحت کی پورے معاملے کی انہوں نے کہا کہ بلکل یہ معاملہ اٹھا تھا اس پر مفتی عبدالسلہ صاحب نے اتراز بھی کیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا ڈاکٹر قبلہ یا صاحب کا کہ ہمیں جو سفارشات بھیجی گئی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا غلط استعمال روکا جائے اس کا غلط استعمال روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا لیکن جیسا کہ آج جسر شوکر صدیقی صاحب جو ہائی کورٹ کے جج ہیں اسلام آباد کے ان کا جیسے فیصلہ آیا کہ توہین رسالت کا جس نے کسی دوسرے پر غلط الزام لگایا تو جس نے الزام لگایا اگر وہ الزام غلط ثابت ہو جائے تو اگر الزام غلط ثابت ہو گیا تو الزام لگانے والے پر کو ویسے ہی سزا دی جائے گی جیسے کہ جو اصل میں ملزم ہوتا اس کو سزا دی جاتی یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باتچیت آج ہم بات کر رہے ہیں قانون توہین رسالت کے حوالے سے 295 سی قانون کا اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ 295 سی جو قانون توہین رسالت ہے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے اور غلط استعمال کو روکنے کے لیے سینٹ کی انسان حقوق کی کمیٹی جو ہے اس کی طرف سے سفارشات سامنے آئیں کہ اس قانون میں اس کے غلط استعمال کو روکا جا سکے اس حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے ہماری بات بھی ہوئی سینٹر مفتیبدستار صاحب نے کہنا تھا کہ اس میں تبدیلی کا معاملہ زیر غور آیا اور جبکہ ایڈاکٹر کبلہ آیا صاحب کہہ رہے تھے کہ دراصل جو جو تبدیلی یا سفارشات کا مسئلہ ہے وہ باہر سے ان کو جو خطوط ملے ہیں سینٹر کی جو کمیٹی ہے وہ معاملہ تھا خیر اس وقت ہمیں سینٹر ستارہ آیا صاحبہ نے جوائن کیا ہے این پی سے تعلق ہے اور انسان حقوق کی جو کمیٹی ہے سینٹر کی طرف سے اس کی ممبر بھی ہیں سینٹر ستارہ آیا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج ہم بات کر رہے ہیں توہین رسالت والے مسئلے پر تو آپ اس کمیٹی کی رکن بھی ہیں جو انسان حقوق کی کمیٹی ہے تو کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس قانون میں تبدیلی کا معاملہ زیر غور آیا اور سفارشات کمیٹی کی طرف سے سامنے آئی جبکہ دوسری طرف سے یہ بھی ایک باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو سفارشات ہیں وہ اس قانون کے غلط استعمال کو رکنے کے لیے ہیں اس میں تبدیلی کے حوالے سے کوئی سفارشات نہیں ہیں کمیٹی کی طرف سے تو آپ اس معاملے میں کیا کہیں گے کہ واقعی قانون کو تبدیل کر دیا جائے یا اس کے غلط استعمال کو رکنے کے لیے کچھ مزید جو اصلاح ہونی چاہیے اس حوالے سے کچھ معاملہ زیر غور آ رہا ہے سینٹر کی کمیٹی میں نہیں یہ کمیٹی میں جو دسکرشن ہی ہے اس میں برکل یہ بات نہیں ہوئی کہ اس میں امینگمنٹ یا اس میں کوئی چیز کتم کرنی چاہیے اس میں سن بھی اچھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور ہماری وہاں پہ یہ دسکرشن ہوئی ہے یہ بات تھی کہ اسلامی ننزلہ کی کانونسل کے لوگوں کو دنایا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے غلط استعمال کی روکتا ہوں اور اس کو کتم کرنے کا کوئی سارا کا مواجی ہے اس لیے کہ کمپی اسے دسکرشن دونی ہے اور جب آپ نے اسے کوئی چیز کتم ہو رہی ہے لیکن ستارا ایاس ہے لیکن ہم نے جو وہ کاغذات دیکھے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو اس میں یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے یا ندامت کے اظہار پر جس پر الزام ہوتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے کیا یہ باتیں درست نہیں ہیں دیکھیں جی میرے سامنے پر یہ باتیں دیمی ہیں جی تو اس کو پھر جو آپ نے جیسے کہا کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے کیا تجاویز سامنے آئی ہے سفارشات کیا ہیں انسانی حقوق کروڑی کی اس کو ختم کرنے کی کسی نے باتیں کیا اور نہ ہی اس نے امینمنٹ کی بات کیا ہے لیکن جو غلط استعمال کا مسئلہ ہے کچھ لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ پاکستان کے کون سے ایسے قانون نہیں ہے جو غلط استعمال نہ ہوتے ہوں تو لے دیکھیں مسئلہ یہی قانون کہا جاتا ہے کہ اس میں نام ہوتا ہے جی غلط استعمال کو رکا جائے لیکن پسے پردہ کچھ اور خواہشات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں دیکھیں گے ہمارے پاس سیلے کی طرح سے آیا ہے لیکن ہم لوگ کے بات پردہ کچھ کوئی بات نہیں ہونے دیں گے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتا اور پاکستان نے اور بہت سالے کمانی میں جی ہم لوگ کے لیے کہ گے انہیں دیکھیں گے اگر اسے سکرکتا میں کوئی بات نہیں ہوگی پاکستان نے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے سامنے کے لئے اور گوزے حقی ہوتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا آجوں کو ہمارے سالے کے لئے سالے کی یہ اس لئے سالے کے نحن سے رہے ہیں اور یہ ہمارے بنکے میں رہے ہیں اور تو ہی رکھتا ہے ہم ہم سالے ناؤنسے اللہ اس طرح ہے جی بلکل آپ نے جیسے کہ ختم نبوت حلف نامے کا جو معاملہ تھا اس میں آپ نے بلکل وضاحت بھی کی تھی میڈیا پر ساری باتیں سامنے اور اے این پی کا موقف بھی یہی رہا ہے کہ وہ جیسے بھی ہو جائے لیکن اسلامی جو معاملات ہیں اس میں ضرور وہ اسلامیسٹ کا ساتھ دیتی ہیں اور نظریہ پاکستان کا ساتھ دیتی ہیں لیکن آپ یہ بتائیے گا جو تجاویز کیا دیں گی کہ اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا تجاویز آپ دینا چاہیں گی دیکھیں اس سے ہم نے اس کو علمہ کے پاس رکھا ہوا ہے اس نے نظریہ کی کانسل کے پاس رکھا ہوا ہے ایک حاصل میں جاتا تجاویز دیکھ سکیں گی اور وہ ہمیں ایک صحیح راکہ دکھا سکیں گی میں نے اس سے بات کرو کہ میرا اس نے اقنی نہیں جتنا کہ علمہ کا ہے تو ان کی نظریہ سے یہ بات آگی کہ اس سے بات کریں گی آج ایک فیصلہ بھی آیا ہائی کورٹ کے جو اسلامباد کے جج ہیں انہوں نے کہا کہ جو اس کا غلط استعمال کرے گا جس نے الزام لگایا ہے اگر وہ جھوٹا ہو گیا تو اس پر بھی ویسی کہ ویسی یہ قانون کا اطلاق ہوگا تو یہ ایسا قانون نہیں بن جانا چاہیے جی بہت شکریہ سینیٹر ستارایا صاحبہ آپ نے ہمیں بات کریں گی یہ تو ہر قانون نہیں ہے کہ اگر وہ اس سے بات کریں گا اور وہ اس سے دیو ہو جاتا ہے تو اسی کی فیصلہ ہوتی ہے اور اس سے بھی بلکل کے اطلاق کوئی غلط استعمال کرتا ہے اور یہ اُلٹا اور اس سے بات کریں گے تو یہ تو بلکل غلط استعمال کریں گے تو یہ بلکل غلط استعمال کریں گے جی بہت شکریہ سینیٹر ستارایا صاحبہ آپ نے ہمیں وقت دیا سینیٹر ستارایا صاحبہ بھی انسانی حقوق کی جو کمیلٹی ہے سینیٹر کی طرف سے بنائے گی اس کی رکن ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں تبدیلی کا معاملہ کہ اس میں کسی طرح سے کوئی نکتہ یا کچھ ہیر پھر ہو جائے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے ہم خود بھی اس کے حمایت نہیں کریں گے اور نہ یہ معاملہ ان کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ زیر بحث نہیں ہے البتہ سینیٹر مفتی عبدالصاح صاحب نے ضرور یہ کہا کہ معاملہ زیر غور آیا اور اس پر انہیں نے بات بھی کی اب یہ تو معاملہ یہ جو اس میں فیصلہ تو عوام ہی کر پائے گی یا پھر جو کمیٹی کے ممبران ہے خود سارے میڈیا کے سامنے آئے کہ ان میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے کیونکہ ہم نے جو دونوں طرف کے جو پہلو سامنے لائے ہم اس میں مفتی عبدالصاح صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ زیر غور آیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ندامت کے ظہار پر معافی بھی ہو جائے اور عمر قید کے معاملے میں بھی اس کو تبدیل کر دیا جائے تو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عبداللطیف چیمہ صاحب نے مجلس احرار سے تعلق ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے اور قانون توہین رسالت کے حوالے سے آپ کی گران کے در خدمات ہیں اور بیڈیا پر ابھی سامنے آتے رہتے ہیں اسلام علیکم عبداللطیف خالد چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میں آج ہم بات کر رہے ہیں قانون توہین رسالت کے حوالے سے تو اس میں ہم نے دونوں طرف کے لوگوں کو رکھا ہے جو کمیٹی تھی بارہ رکنی سینٹ کی اس میں سینٹر ستارہ آیاز صاحب اے این پی سے اور اسی طرح جو دوسرے سینٹر نسار محمد صاحب وہ بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں گے اور سینٹر مفتی عبداللطیف صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ان کا یہ کہنا تھا سینٹر عبداللطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ تبدیلی کا زیر غور آیا اور اس میں کہا گیا کہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے لیکن اسی کمیٹی کی رکن سینٹر ستارہ آیاز صاحبہ بھی ہیں اے این پی سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا معاملہ زیر غور نہیں آیا البتہ یہ کہا گیا ہے سفارشات یہ سامنے آئی ہیں کہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے تجاویز سامنے آئی ہیں اور جو ڈاکٹر کبلہ یا صاحب ہیں چیئرمن اس کے چیئرمن اسلامی نظیتی کونسل کے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کا جو معاملہ ہے وہ زیر غور آیا تو آپ بھی میریا بھی آپ کے بھی بیانہ سامنے آتے رہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اس میں کیا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ قانون توہینی رسالت کے اندر تبدیلی کر دی جائے یا اس کے سزائے موت کو عمر کینے بدل دیا جائے یعنی دامت کے ظہار پر موف کر دیا جائے بہت شکریہ آپ کا پہلے پر ملائے آپ کو اس پر مبارک بات کرتا ہوں کہ آپ نے اس برننگ ایشو پر مغاکرہ اور بستگو کروائی سینک کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقنے چند دن پہلے جو ترامین تیار کی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دراصل یہ وہی پرانا ایزنڈا ہے جو پاکستان کے اسلامی تشخص اور اس کے قومی بیانیے کو جڑ سے اکھارنے کے لیے ایک چلا آ رہا ہے امریکی فارسیوں کے سامنے پاکستان کا بیانات کی حق تک ڈٹڈانا لیکن عاملا ان کی بیٹیشن پر عمل پیرا ہونا یہ اسی ایزنڈے کا حصہ ہے اور یہ اسی ایزنڈے کا حصہ ہے کہ جس کے لیے مادیانی اور دیگر لابیاں بین الاقوانی مورکے اور بیٹھ کر پاکستان کے خلاف تیر اندازی کر رہی ہیں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے باقی کاغیرات پاکستان اگر دفعہ 302 کو لیا جائے تو اس کا دن راست غلط استعمال ہوتا ہے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ قتل حمد کی دفعہ 302 کو تبدیل کر لیا جائے یا اس میں اطلاف ہی دے جہاں تک جوکے جان جوکی ایف آئی آر جوکے الزام لادانے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے پہلے سے قوانین موجود ہیں کہ اگر کوئی کسی پر غرق الزام لگاتا ہے تو اس کی صدام موجود ہے تو نئے شرے سے اس کو دیرے بحث لانا اور ہر کچھ دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کو تختہ مچ بنانا یہ عالمِ کفر کا ہی دنیا ہے جس پر پاکستانی حکمران پاکستانی رول انطلاف اور پاکستانی شیاستدان اپنی نوکری پتی کرنے کے لیے عمل پیرا ہے لیکن چیمس حیب مذہبی جماعتیں جو ہیں پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مذہبی جماعتیں ہیں اور اسی طرح توہین رسالت کے مسئلے پر بھی ہر مکتبہ فکر الگ الگ سے احتجاج کر رہا ہوتا ہے لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے کہ ہم اس مسئلے کو قرآن و سنت پاکستان کا آئین ہے اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ اور اسی طرح توہین رسالت کا مسئلہ رضوالاکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب مسلمانوں کے دلوں میں ایک جذبہ ہے اور حساس معاملہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مذہبی جماعتوں کی طرف سے لائے عمل نہیں ہونا چاہیے متفقہ طور پر کہ وہ اس مسئلے پر بات چیت کرنے ہی کو جرم قرار دے دیا جائے یعنی ختم نبوت کا جو قانون پاس ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ متفقہ طور پر اس وقت لوگوں نے سمجھا تھا اور وہ صحیح پاس ہوا تھا اور یہ والا جو مسئلہ ہے توہین رسالت والا 295 سے یہ بھی متفقہ مسئلہ ہے تو بار بار پھر کیوں یہ معاملہ اٹھتا ہے اس کو روکنے کے لیے متفقہ طور پر کوئی ایسا لائے عمل نہیں اپنے جا سکتا کہ مذہبی جماعتیں کہیں کہ آئندہ کے بعد اس مسئلے پر بات چیت کرنا ہی جرم ہو جیسے کہ ہولوکاست پر بات چیت کرنا جرم ہے آئین یہ بات کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے سلاس کوئی قانون سادی نہیں ہوگی یہ بہت واضح ہے اور قرار دادے مقاصد اسی کا تیشے نفت کا مجلے یہ جماعتیں اپنے اپنے طور پر افتردار کو عدا کر رہی ہیں لوگوں کو بیدار بھی کر رہی ہیں رائے آمہ کو منظم بھی کر رہی ہیں اور اس کے لیے اجتماعی پلیٹ فارم بھی موجود ہیں متحدہ تحریف اپنے نبوت رابطہ چمیٹی پاکستان تمام مقاصے پر ذکر کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے اور دینی جوادلے اور عوام اس ایک نشراسی ایزنگے پر متحد کو متحد ہے کہ جناب نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دوستانی کرنے والے کی قضا قطل ہے خط میں نبوت پر خلاف بات نہیں ہو سکتی اسی لیے عالم تفر اور عالم مغرب اس سے اس ان شکوں پر حاملہ عابر ہیں اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے حکمران ان کے ایزنٹ بنے ہوئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ عوام میں اس مسئلے پر کسی شکم بھی کوئی دو راہے ہوں ہمارے مقاطبے پیجر ان مسائل میں ایک ہی راہے لے کر چل رہے ہیں بہت شکریہ عبداللطیف خالد چیما صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا یہ تھے ہمارے ساتھ مجلس احرار کے ترجمان بھی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سالی جماعتیں اس پر متحد ہیں اگر دیکھا جائے تو بنیادی دور پر پاکستان کی جو عوام ہے پاکستانی عوام بلکہ پاکستان کی عوام سے بڑھ کر ایک طرف رکھتے جائے دیگر دنیا کو دیکھا جائے عیسائیت کو دیکھ لیے جائے یہودیت کو دیکھ لیے جائے ہندومت کو دیکھ لیے جائے بدمت کو دیکھ لیے جائے جتنے بھی مذاہب ہیں ہر مذہب کے ہاں کچھ مقدس شخصیات ہوتی ہیں کچھ مقدس ان کے نظریات ہوتے ہیں کچھ مقدس ان کی چیزیں ہوتی ہیں جن پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا جن پر کبھی کوئی کمپرومائز کسی بھی مذہب میں نہیں ہوتا آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں عیسائیت خود تورات اور انجیل میں آج سے اگر دو سو سال تین سال پہلے چلے جائیں تو دنیا پوری دنیا کے اندر مقدش شخصیات کی توہین ایک جرم تھا اور اس پر سزائیں دی جاتی تھی اور بلکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے سات ممالک ایسے ہیں جہاں پر توہین مذہب اور مقدش شخصیات کی توہین پر یا ان کے خلاف تزہیق امیز رویہ پر سزائیں دی جارہی ہیں یہ سزائیں نافذ اور عمل ہے چرچ کے خلاف بات کرنے پر لوگ بہر نکل آتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم ہندووں کی بات کریں تو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہلانے والا بھارت وہاں پر یہ حال ہے کہ چند دن پہلے ایک فلم بنی پردومات کے نام سے اس پر احتجاج ہوا توڑ پھوڑ ہوئی لوگ بہر نکل آئے کہ ہمارے آپ نے مقدش جذبات تھے ان کو آپ نے مشتعل کیا ہے اور اسی طرح ان کا کچھ عرصے پہلے ایک وہاں کی کوئی کچھ گروہ تھے ان کے کچھ مذ شخصیت تھی کوئی ان کے خلاف جب بات آئی تو کتنے ہنگامے ہوئے بھارت کے اندر تو جب پوری دنیا کا یہ حال ہے یہودیت کو دیکھ لیجئے کہ ہولو کاس پر بات کرنا جرم ہے جو بات کرتا ہے اس کے خلاف وہ اکشن لیتے ہیں تو جب پوری دنیا کے اندر ہر مذہب کے اندر کچھ نہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر لوگ حساس ہوتے ہیں اس مذہب کے ماننے والے حساس ہوتے ہیں تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اس امت کے لیے اور اس دن دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے گئے اور آخری نبی ہیں نبیوں کے سردار ہیں اگر ان کی ذات پر اگر کوئی بات کرتا ہے ان کے خلاف اگر کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے تو پھر اس پر کون پھر اس پر ایسا دوسری لوگوں کی طرف سے یہ الزام لگانا کہ تم لوگ شدت پسند ہو تمہارے ہاں انسانی کوک نہیں ہے کیا یہ دوغلاپن نہیں ہے کیا یہ دوہرہ میار نہیں ہے اس لیے ہمارے مسلمانوں کو بجائے بیک ورڈ پہ جانے کے لیے بیک فوڈ پہ جان نہ کہ یہ ہاں ہمارے ہاں تھوڑی سی شدت پسندی ہے اسلام میں یہ تسلیم کر لینا قطعا غلط ہے دنیا کو ان کا چہرہ دکھانا چاہیے کہ امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر ملکہ کی توہین کرنا جرم ہے امریکہ کے اندر اس کے پرچم کی توہین کرنا جرم ہے آپ وہاں کے قانون کے خلاف بات نہیں کرتے بات کرتے ہیں تو آپ دیش دروہی کہلاتے ہیں تو جب دنیا جب سارا معاملہ یہ کر رہی ہے پھر وہ ہم سے مطالبات کر رہی ہے پچھلے سال بھی مطالبات ہوئے اور اس سال بھی مطالبات ہو رہے ہیں ماضی کا اگر ریکارڈ اٹھا کے دے لیے جائے جب سے قانون بنا مختلف حکومتوں کو ساتھ کہا گیا انہیں کہا گیا کہ آپ اس قانون کو ختم کر دیں ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ جن کے ذریعے ہم تاریخ دکھا سکتے ہیں کہ تاریخ میں کس کس ملک نے پاکستان کو کہا کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے اور اب بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ان کی نیتوں پر ہمیں شک نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کے غلط اس قانون کے استعمال کا جو غلط استعمال ہ ہوتا ہے اس کو روکا جائے اس لیے ہم اصلاحات کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجنا جاتے ہیں اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں زیرے بیس لارے ہیں ہمیں ان کی نیتوں پر شک نہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اس پورے مسئلے کو دیکھا جائے اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ جائے تو بار بار کے جو مطالبات ہیں اس قانون کے ختم کرنے کے اس سے لگتا یہی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے اس لیے پاکستان کے عوام کو حساس ہونا ہوگا اس معامل انہوں کا متفقہ مسئلہ ہے اس پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس لیے ہماری عوام کو جب اپنے نمائندوں کو منتخب کریں انہیں باور کرائیں کہ کسی بھی طرح سے اس معاملے پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی